بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیر وی آر سیکنڈیر کیمسٹری کلاس لیکچر نمبر ٹو ہے اور جیسے کہ آپ دوں کو پتا ہے پریویس لیکچر میں ہم دوگوں نے کچھ ہسٹوریکل بیکراؤن پریوڈک ٹیبل کا پریوڈک ٹیبل ہوتا کیا ہے یہ سائے چیزیں ڈسکس کی تھی تو اس میں پھر پھر ہم نے ہسٹوریکل بیکراؤن میں دیکھا تھے کہ ڈیفرنٹ کیمسٹ تھے جنہوں نے اپنا اپنا کانٹیبیشن دیا لیکن کچھ لیمیٹیشنز کی وجہ سے کچھ شورٹ کمکس کی وجہ سے ان کا جو کام تھا وہ ہسٹری کا حصہ بن گیا اپنے اپنے وقت میں تو انہوں نے جو کام کیا اس کو مانا گیا اور اس کو تسلیم کیا گیا لیکن بیدہ پیسیج آف تائم وہ چیز ہسٹری کا حصہ بن کے رہ گئی اور فردر ہمیں ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکے ٹھیک ہے تو اس میں پھر ہم نے الرازی، نیو مینڈ، ڈوبرائنل ان سب کو دیکھا تھا آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں that is منلیوز کانٹیبیشن ٹھیک ہے منلیو نے جو پروڈیکٹ ایبل دیا تھا منلیو وزا رشین سائنٹیسٹ ٹھیک ہے رشین سائنٹیسٹ تھا منلیو اور 1871 میں انہوں نے ایک لاب پریزنٹ کیا تھا رشین کیمیسٹ تھے یہ 1871 میں انہوں نے ایک لاکھ پریزنٹ کیا تھا دیٹ وز کا منلیوز لاؤ منلیوز لاؤ بولا اس کو ہم نے ٹھیک ہے اور انہوں نے جو پریریوڈک ٹیبل دیا اس کو ہم نے فرس ٹائم اس کو ایک کمپریہنسیو اور یوسفل پریریوڈک ٹیبل تھا وہ پروپر ایک پریریوڈک ٹیبل تھا ٹھیک ہے پہلے جتنے بھی تھے ان میں سیریز تھی ڈیفرنٹ آپ نے نیو لینڈ والا دیکھا تھا ڈرو برائنر والا ہم نے دیکھا تھا تو وہ ساری سیریز تھی ٹھیک ہے تو منلیوز پہلا سائنٹس تھا جس نے ایک پروپر پریریوڈک ٹیبل آپ کو رینج کر کے دیا اور منلیوز نے جو پریریوڈک ٹیبل ڈیزائن کیا اٹھ گروپس اس میں آٹھ گروپس سے آگے پاس اور ٹوالف پیریٹس تھے ٹھیک ہے تو یہ گروپس اور پیریٹس پہ کنسسٹیڈ گروپس اور پیریٹس کی جب ہم پریویس لیکچر میں کلیر کر چکے ہیں تو یہ پروپر گروپس اور پیریٹس پہ کنسسٹیڈ ایک پروپر پریریوڈک ٹیبل تھا ٹھیک ہے تو اس لحاظ ہم اس کو زیادہ یوزفول اور زیادہ کمپریہنسیف کہہ سکتے ہیں ایس کمپیر ٹو نیو لینڈ اینڈو گرائنر انہوں نے جو پریریوڈک ٹیبل دیئے تھے اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے تو جیسے کی ہم نے کہا مینلیوڈ نے اپنا ایک law دیا that was called مینلیوڈ's law اس کو ان کیا کہتے ہیں مینلیوڈ's law بولا اس کو ٹھیک ہے مینلیوڈ's law کی سٹیٹمنٹ ہے مینلیوڈ's law کہتے ہیں کہ if elements are arranged in ascending order of their atomic masses their chemical properties repeat in a periodic manner ٹھیک ہے تو اس میں بھی مینلیوڈ نے جو رکھا تھا basis classification کے لیے arrangement of elements کے لیے that was atomic message ٹھیک ہے اس نے کہا کہ اگر atomic message کی بڑھتی ترتیق کے ساتھ آپ elements کو arrange کریں تو ان کی chemical properties ایک periodic manner میں repeat ہوتی ہیں ٹھیک ہے periodic term آگئی جو ہم already پڑھ چکے ہیں اب مزید ہم اس کی جیسے ہم نے بولا کہ یہ زیادہ comprehensive زیادہ useful تھا تو ہم significance دیکھیں گے یا importance ٹھیک ہے importance of man leave predictable کہ کیا کیا اس کے advantages یا اس کے significance کیا تھی تو اس میں اس کو فردر میں نے categorize کیا ہے first جو آپ کے پاس point آتا ہے that is systematic study of elements ٹھیک ہے at that time in 1871 man leave کے time میں آپ کے پاس total 105 elements discovered ہوئے تھے ٹھیک ہے جیسے new land کے time میں ہم نے form of groups and periods تو ان کی arrangement کی وجہ سے ان کی position کی وجہ سے ان کی properties کو guess کرنا زیادہ easy ہو گیا ٹھیک ہے آگے پاس systematic logical pattern آگیا جس کو دیکھتے ہوئے آپ properties کو guess کر سکتے ہیں ہمارے لئے elements کو سمجھنا ہم کو سیکھنا زیادہ آسان ہو گیا تو first تو اس کا یہ advantage تھا second جو ہم discuss کرنے جا رہے ہیں that is a prediction of new elements ٹھیک ہے اس نے نئے elements کو predict کیا نئے elements کے بارے میں ہمیں بتایا جیسے پچھلے سے compare کریں اگر ہم new land ٹھیک ہے تو new land نے 62 elements کہا تھا nature میں exist کر دے and there would بھی no elements near future near future کوئی elements discover ہونے جائے نہیں لیکن یہاں پہ کیا ہوا اس نے کیا کیا کہ 105 elements کو groups اور periods کی فرم میں arrange کر دیا لیکن اس کا product table تھا it contains vacant places ٹھیک ہے اس میں vacant places خالی جگہ یا gaps تھے وہ gaps کس چیز کو predict کرتے تھے کس چیز کی نشیان دہی کرتے تھے وہ میں بتاتے تھے کہ there would be some kind of elements in near future ٹھیک ہے near future میں آنکھے کسی طرح کے elements discover ہوں گے ٹھیک ہے انہوں نے بتا دیا time سے پہلے discover ہونے سے پہلے انہوں نے بتا دیا کہ آنکھے elements future میں discover ہوں گے اور اس سے بھی زیادہ interesting جو چیز ہے that is the prediction of properties of undiscovered elements ٹھیک ہے آنکھے جو undiscovered elements جو بھی discover ہی نہیں ہوئے ایک چیز exist ہی نہیں کرتی اس کی properties کو بتا دیا ٹھیک ہے یہ چیز ہم سیکھنا چاہا رہے تھے ہم predictable کی ضرورت ہی اس لئے تھی تاکہ ہم پروپرٹیز کو ان کی ساری چیزوں کو سیکھنا ان کو سمجھنا آسان ہو جائے تو دیکھیں یہاں پی پروڈک تیبل نے اس چیز کو واقعی اس میں ہمیں فسیلیٹیٹ کیا یہاں پہ ہمیں یہ comfort واقعی ملا کہ ہم position کو دیکھتے ہوئے واقعی elements جو بھی discover پہ نہیں ہوئے تھے ان کی properties کو بھی ہم نے discover کیا certain اس طرح کے elements تھے آپ کے پاس germanium is one of them germanium scandium gallium ٹھیک ہے germanium تھا آپ کے پاس جو in man leaves time discovery نہیں ہوا تھا germanium scandium اور gallium رائٹ تو یہ ان کے لیے جو man leave کا periodic table تھا اس میں ایک sketch بنا رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کا وہ تھا ٹھیک ہے اس میں periods اور groups آپ کو بتا دیا ایٹھ گروپ سی اور ٹویل periods تھے تو اس میں certain vacant places تھی خالی جگہ تھی ٹھیک ہے وہ خالی جگہ خالی جگہ میں بات میں elements discover ہوئے اور جو ہم نے properties والی بات کی کہ properties کو ہم نے already explain کر دیا تھا ٹھیک ہے من leaves نے ہمیں elements کا discover ہونے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کے properties کیا ہوں گی اب جب germanium discover ہو گیا germanium بعد میں discover من leave کی arrangement کے بات جب germanium discover ہوا اس پہ سرچ کی گئی اس پہ work out ہوا اس کے نتیجے میں جب germanium کی properties سامنے آئیں that was exactly the same as was given by man leave جیسے man leave نے کہا تھا بلکل ویسے ہی properties تھی means آپ کو بلکل ٹھیک پیڑک کر رہا تھا آپ کیا product table اور یہ ہی تو آپ کو required تھا تو آپ کو اپنے required cheese table کے true مل گئی next جو آپ کو point آرہا ہے that is correction of atomic masses آپ نے certain elements کے atomic masses کی correction بھی کی ٹھیک atomic masses کا آپ جانتے کہ atomic masses کا concept سب سے پہلے کس نے دیا first year میں آپ پڑھتے ہیں یہ first year کا first chapter ہے j berzilius ٹھیک ہے اس میں پڑھتے ہیں کہ j berzilius نے سب 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 ایلیمنٹس کو atomic message دینے پہ کام کیا اور اس نے different elements کو atomic message دیئے تھے وہ اتنی authentic تھے آج بھی ان میں سے mostly وہ ہی ہیں لیکن کچھ ایسے تھے جن کو جب man leave اپنا product apple design کر تھا جب arrange کر تھا elements کو تو اس نے کہا elements کچھ اس کو لگا کہ یہاں پہ correct نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے اس میں آپ کے پاس ایک element تھا that was beryllium ٹھیک ہے beryllium جو ہے آپ کیا اس کا atomic mass جو برزیلیس نے یہ تھا that was 13.5 ٹھیک برزیلیس نے کہا تھا بeryllium کا atomic mass 13.5 ہے جب وہ arrangement کر تھا ascending order of atomic masses تو اس نے دیکھا کہ beryllium تو پھر مزفٹ ہے اگر اس کا atomic mass 13.5 ہے تو یا تو beryllium یہاں پہ آنے ہی نہیں ہے یا پھر اس کا atomic mass تو اس چیز کو سوچتے ہوئے اس پہ work کیا اس نے اور دوبارہ پھر سے atomic masses جو تھے atomic mass جو تھا beryllium کا find out کیا تو اگر اگر وہ واقعی beryllium کا atomic mass that was not 13.5 and still it is 9 ٹھیک ٹھیک 13.5 کی بجائے وہ کتنا تھا 9 9 تھا beryllium کا atomic mass 9 جب atomic mass beryllium کا 9 ہوا تو اس کی arrangement ہوگئے وہ beryllium کو conveniently place کرنے کے قابل ہوا تو یہاں سے آپ کے کچھ atomic masses کی correction بھی ملتی ہے اسی طرح سے atomic masses آپ کے different elements اور بھی ہیں جن atomic atomic masses correct کیے تھے ان میں آپ کا indium ہے gold platinium ٹھیک ہے ایک تو beryllium تھا اس کے علاوہ کون کون سے ہیں indium ہے gold ہے اس کے علاوہ ایک اور that was platinium ان کے ان elements کے atomic masses آپ کو correct کر کے دیئے تھے میں لیو نے next point was the valency of elements valency of elements کیسے valency ہوتی گیا ہے جی تو valency ہوتی ہے tendency of an element to combine with other دوسرے کے ساتھ ملنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے sodium کے آپ کو پتا ہے one ہے پھر اس میں وہ different basis پہ ان کے atomic کمپائنگ ان میں الیکٹرون کی تعداد پہ depend کرتے ہوئے جو اس کی کمپائنگ کپیسٹی ہے وہ ایدھر ایٹ میبی بائی لوسنگ الیکٹرون اور بائی گیننگ اور بائی شیرنگ ٹھیک ہے وہ لوس کر کے بھی ہو سکتی ہے وہ گین کر کے بھی ہو سکتی ہے وہ شیرنگ کی ثروب بھی ہو سکتی ہے تو اگر آپ جنرل ترم دسکس کریں گے تو آپ یہ کہیں گے تینڈنسی آف ایٹم تینڈنسی آف ایلیمنٹ کمپائنگ وید ایدر اس کو آپ کیا بولتے ہیں ویلنسی بولتے ہیں تو یہاں پہ ملیو نے کلاسیفکیشن کی ملیو نے جو برینجمنٹ کی تو اس نے ہمیں ویلنسی آف ایلیمنٹ کو سمجھنے میں بھی ہیلپ آؤٹ کیا اور اس نے کہا جو آپ کا گروپ نمبر تھا جیسے اس نے آٹ گروپ دیئے تھے ٹھیک ہے ہم نے یہ پڑھا آٹ گروپ ہوتے ہیں آٹ گروپ تھے تو اس نے کہا جو گروپ ہے یہ آپ کو گروپ جو ہے گروپ نمبر دیئٹ گروپ جو دا ویلنسی آف ایلیمنٹ یہ آپ کو ویلنسی کے بارے میں بتاتا ہے ٹھیک ہے جیسے سی ایک جو آپ کیا سوڈیم ہیں ٹھیک ہے گروپ فرسٹ رے میں ہے یہ تو ہم موڈر میں بھی موڈر میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن پھر بھی سوڈیم آپ کا فرسٹ رے میں ہے تو دیئٹ مینز ایرس ویلنسی is ون ٹھیک ہے تو آپ کا گروپ نمبر جو ہے کو آپ کو ویلنسی کو سمجھنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا آپ گروپ نمبر ہی ویلنسی کو ایکسپریس کرتا تو یہ تھی کچھ امپورٹنس کچھ سگنیفیکنس پوائنٹس اس کے اب لیکن ایکسپٹ امینٹ لیو بھی ہوا پھر ہمیں دوبالہ سے موڈرن کی طرف ہم گئے جو موز لے نے دیا تھا that was another scientist تو اس میں پھر لیمیٹیشن کیا تھی کیا ڈیفیکٹس سے کیا شورٹ کمیقس تھی جن کی وجہ سے پھر ہمیں اس کو بھی ریجیکٹ یا پھر اس میں امینٹ کی طرف جانا پڑا ٹھیک ہے ان کو ہم دسکس کرنے جائے تو ہم چلتے اس کے ڈیفیکٹس کی طرف ڈیفیکٹس میں جو نمبر ون پوائنٹ ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں تھی پوزیشن آف ہائیڈروجن آپ ہائیڈروجن کی پوزیشن ہائیڈروجن پلیس لیکن آپ کو پتہ باقی سارے جو تھے وہ باقی سارے میٹلز ہیں اور آپ کے ہائیڈروجن نون میٹل ہائیڈروجن نون میٹل ہے اور دوسری طرف جو آپ کی ہائیلوجن ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی نون میٹل ہوتے ہیں تو سائنٹس جب میں لیو نے ہائیڈروجن ہائیڈروجن نون میٹل ہے اور جو سیون ہائیلوجن فلورین کلورین بارومین آئیوڈین آسٹرین وہ بھی نون میٹل ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ اس کو نہیں کیا ہائیڈروجن ٹھیک ہے انستید آف فرس ٹی آپ اس کو سیون تھے کے ساتھ ساتھ دکھتے تو اس پوائنٹ آف کنفیوژن ٹھیک ہے نیکس جو آپ کیا تھا پوزیشن آف آئیسو ٹوپس آئیسو ٹوپس کی پوزیشن آپ پتہ آئیسو ٹوپس ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے آئیسو ٹوپ ہوتا ہی آئیسو ہم ہم نے اس کو پڑھا آئیسو مین سیم پوزیشن ٹھیک ہے اس کا نام ہی یہاں سے ہے پوزیشن پوزیشن کہاں پرادک ٹیبل کے اندر پرادک ٹیبل کے اندر سیم ان کی پوزیشن ہوتی ہے موڈرن میں بھی ایسی ہی ہے اور مین لیو نے بھی سیم پوزیشن دی تھی ڈیفرین آئیسو ٹوپس کی کو لیکن دوسرا اگر ہم ایسو ٹوپس کا کنسی کر رہے سیم کاربن کی آئیسو ٹوپس ہوتا ہیں انہوں ٹھیک ہے کاربن ٹوپس ٹھرٹی اور ٹھورٹی تو بیسیکلی تو آٹامک میس ہی ویری کر رہے نا آئیسو ٹوپس have سیم آٹامک نمبر بر ڈیفرن میس نمبر میس ہی تو ویری کر رہے تو اس بیس پہ اگر آپ ٹامک میس کی بیس پہ رنج کر رہے تو آپ کو پوزیشن دینی چاہیے تھی لیکن آپ نہیں دے سکے چلے کاربن کے پھر بھی دھوڑے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں سیلور سیلور کی سیلور ایک کہلیں کہ کمپریہنسیو قسم کا فریم ورک لانا چاہ رہے تو ہمارا مقصد اس کو لیندھی یا کمپلیکس کرنا تو نہیں ہے تو اس پات کو بھی پوزیشن آف آئیسوٹوپ آز نوار ایکسپلین بائی مینلیو مینلیو اس کو بھی ایکسپلین نہیں کر سکا نیکس جو آپ بسکس کرنے جا رہے موڈرن پر دیکھتے ہیں آپ کو پتہ دو سیریز فورٹین فورٹین ایلیمنٹس بھی جنہیں ہم بولتے ہیں فورٹین فورٹین ایلیمنٹس ہیں اس میں یہ آپ کی یہ پہ لیندھین اور ایکٹین ایلیم ان کے بعد شروع ہوتی ہیں ٹھیک ہے فورٹین فورٹین ایلیمنٹس آپ دیکھیں کہ ان کو ہم نے مین بوڈی میں کیوں نہیں رکھا من لیو نے بھی ایسی ایرنج کیا تھا اس نے بھی ان دونوں سیریز کو لاسٹ پہ ایرنج کیا تھا تو من لیو بھی اس پات کو ایکسپلین نہیں کر سکا مورڈن پر ایلیمنٹس پر ایکسپلین کر رہا ریزن دے رہا کہ why we have placed it on the bottom لیکن میں اس پات کو ایکسپلین نہیں کر پایا کہ لینثین ایم کے باد شروع ہونے والی لینثین ایرنج 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 کیا ٹھیک ہے ایرنج نوبل میٹلز نوبل میٹلز میٹلز آپ کے کپر ایجی سلور اور گولڈ آپ کا اور یہ جو ہیں اس نے پلیس کر دیا تھا الکیلی میٹلز گروپ فرسٹ میں جو الکیلی میٹلز ہیں that are hydrogen lithium sodium potassium nubidium cesium and francium ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس نے پلیس کر دیا حالانکہ یہ تو آپ اس کی پرپرٹی تک چیک کریں تو copper a g and a co co nubidium sikh noble metals noble جیسے انگلیش میں ہوتی noble شریف چھہر 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 نہیں کرتا دوسرے کے ساتھ یہ بھی یہ ہی ٹرم ہے وہ react نہیں کر رہا دوسرے کے ساتھ react نہیں کر اگر آپ alkali metals کو دیکھیں گے تو that are highly reactive even water کے ساتھ بھی react کرتی ہیں اور strong قسم کے alkali products دیتی ہیں تو that was dissimilar dissimilar elements تھے لیکن اس نے ان کو اکٹھے پلیس کر دیا ایسے یہ اس نے مگانیز that is transition metal metal ہے وہ اس کو اس نے halogen جو کے ساتھ پلیس کر دیا حالان کہ that was entirely different اس کے علاوہ آپ دیکھیں اگر مگانیز جو ہے وہ elemental form میں exist کرتا لیکن halogen کو دیکھیں تو ان میں کوئی بھی جو ہے وہ elemental form میں exist نہیں کرتا وہ molecular form میں ہوتے ہیں ایسی ہوتے ہیں مگانیز تو آپ کا اس مگانیز کرتے ہیں تو that was also a problem next point is similar elements separated similar elements تو ان کو اس نے separate کر دیا جسے آپ کے copper mercury gold and platinum metals لیکن اس نے دونوں کو different جگہوں پہ place کیا تو that was also misfit ٹھیک اور anomalous pairs satin قسم اس نے pairs جو arrange کیے تھے اپنے product table کے اندر different ان میں تھے ایک اس میں تھا آپ کا argon argon اور اس کے ساتھ جو آپ کہا تھا potassium ٹھیک ہے تو یہ جو تھا اس کو اس نے ascending order atomic message پہ design کیا تو اس کا 39.94 تھا اور اس کا 39.1 تھا تو یہ ascending order کو folio ہی نہیں کر رہا پہلا آپ argon کو دیں اس کے بعد potassium آپ نے جانا تو کم سے زیادہ کی طرف تھا آپ زیادہ سے کم کی طرف جا رہی ہے that was also misfit ٹھیک ہے یہ چیز بے explaining کر سکتے ہیں ایسی ہی آپ کے different pairs کو check کر سکتے ہیں آپ کا cobalt اور nickel تھا اس کے علاوہ آپ کا cobalt اور nickel کے علاوہ telorium اور iog ناک کا پیر بھی ایسی تھا ٹھیک ہے ان کی اگر atomic pairs دیکھیں کبھات کا 58.93 I think اور nickel کے لیے آپ کو 58.71 تو that was also you can see یہ بڑا ہے اور یہ کم ہے یہ زیادہ اور یہ کم ہے that was also to enamelous pairs پیرز تھے اس میں کچھ man leaves نے اس طرح کے arrange کر دی ہے جو اس sending order atomic message کا sending order اس کو follow ہی نہیں کر رہے تھے man leave log ہو means follow ہی نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ pairs بھی misfit ہو گئے اب next جو ہم نے discuss کرنا ہے انشاءاللہ وہ اس میں improvements کی تھی کچھ تھوڑا proper ہوا تھا کچھ problems جو ہم نے ابھی discuss کیا defects وہ solve out کی تھے تو انشاءاللہ it will be discussed in next lecture if you have any question you may ask freely thank you